السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری کے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم پیغام رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور پوری کے پوری کنٹری لوگ ڈاؤن میں ہے کرونا وائرس کا پرابلم اب تک سالو نہیں ہوا لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ بار رمضان کیسے گزری گی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے یہ رمضان ایک بہتری رمضان ہو سکتی ہے آنٹ باتیں سب سے پہلا پوائنٹ لوگ ڈاؤن کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ ایک پریشانی کی وجہ ہے ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا عجر مل رہا ہے کیونکہ آخر میں ہمارے دین نے کیا سکھایا قرآن کے آیت ہے سورہ 5 و 32 جو ایک جان بچالے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کی جان بچالی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑ کے مریض سے ویسے فرار ہو جاؤ دسٹنسنگ اکتیار کرو جیسے تم شیر سے فرار ہوتے ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے خود بتایا ہے کہ جب بعض حالات میں آدمی گھر میں لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تکلیفوں سے دوسروں کو بچانے کے لیے اور خود تکلیف سے بچنے کے لیے تو اس کا ایک بہت بڑا عجر ہوتا ہے مستر رحمت میں حدیث اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ لوگ ہیں ان پانچ لوگوں کی گیرنٹی اللہ دیتا ہے اس میں سے پانچوا وہ شخص ہے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھتا ہے لوگوں کو اپنے اندر کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے اندر کی تکلیف سے بچاتا ہے اس کی گیرنٹی اللہ نے دی ہے ایک اور حدیث ہے مصند احمد میں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ تعاون آیا ہے پلیگ آیا ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے صابران محتسبان صبر کرتے ہوئے سواب کی امید سے اس یقین کے ساتھ کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا لہو مثل عجر شہید اس شخص کو تو شہید کا عجر ملے گا تو یہ لوگ ڈاؤن کے اندر بھی ہمیں عجر ملے گا انشاءاللہ اپنی نیتوں کی وجہ سے کیونکہ آخر میں کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جو ہم جانتے ہیں بہت تیزی سے فیل تھی کتنی تیزی سے آئی سی ایم آر کی رپورٹ میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص کو کرونا وائرس انفیکشن ہوا ہے اور وہ لوگ ڈاؤن میں نہیں ہے ایک مہینے کے اندر چار سو چھے لوگوں کو وہ انفیکٹ کرے گا اور وہی شخص اگر لوگ ڈاؤن میں ہے تو ڈھائی لوگوں کو آن این ایوریج انفیکٹ کرے گا لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیماری تو سردی کی طرح ہی ہے یہ بتاؤ کیا سردی اتنی تیزی سے فیل تھی ہے کرونا وائرس جتنی تیزی سے اسیمٹیمیٹک بغیر سیمٹمز کے فیل جاتی ہے سردی کے نا کم سے کم دیکھ سکتے ہیں جیسے کوڑ کے مریض میں دیکھ سکتے ہیں یہ مریض ہے اسے دور رہو سردی میں بھی دیکھ سکتے ہیں چھئی کاری ہے زخام ہوا ہے لیکن یہ بیماری کتنی تیزی سے فیلتی ہے اگر ایک بہت چھوٹے پرسنٹیج کا بھی انتقال ہوا تو وہ بہت بڑا نمبر ہوگا لاکھوں کا اور چھوٹا پرسنٹیج بھی ہاسپٹل تک ہوچا تو ایک بہت بڑا نمبر ہوگا کروڑوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہہ رہا ہے مجھے نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سچ مچ اس چیز کا اثر نہ ہو آپ کا خود کا ریزیسٹنس باڈی کا ہو سکتا ہے سٹرونگ ہے لیکن آپ وہ بیماری کو کیری کر کے اپنے ماں باپ تک پہنچا دو دادا دادی تک پہنچا دو نانا نانی تک پہنچا دو بینی بچوں تک پہنچا دو اور وہ لوگوں کا ریزیسٹنس ہو سکتا ہے سٹرونگ نہ ہو اور وہ اس کے شکار ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہے آپ خود دیکھو پوری دنیا میں اس لوگ ڈاؤن کے باوجود ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ موت ہو چکی ہے اور میں وہ سارے لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ ساری کانسپیرسی تھیوریز کی وجہ سے اس معاملے کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں آپ خود ذرا اتنا تو سوچو کہ اتنی ساری کنٹریز لوگ ڈاؤن میں ہے ان کے پاس کیا ایسے سنسبل اقلمت سمجھدار لوگ نہیں ہیں کیا جو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے سارے انیلسس کرنے والے لوگ جو واتس ایپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں جو اس طرح کی کانسپیرسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کیا یہ ساری کنٹریز کے پاس سمجھدار لوگ نہیں ہیں تو کم سے کم اتنی بات کو سمجھ لے اور ہمیں ہمارے ریلیجن نے سکھایا کہ اپنی اتھارٹیز کے ساتھ کوپریشن کرو سننے نہ بتاؤ کہ صحیح حدیث ہے المسلمونہ اللہ شروع ہوتی ہی مسلمان اپنے شرطوں پر ہوتے ہیں اور ہم اس کنٹریز کے لاؤز کو مانتے ہیں ہم نے اگری کیا ہے تو ہمیں اتھارٹیز کے ساتھ کوپریشن کرنا چاہیے تو پہلا پوائنٹ کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن کا بھی انشاءاللہ عجر مل رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر دو نمازوں کا مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے گھروں میں نماز ہو رہی ہے جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے میں آپ سب کو بھاروں گا جیسے اب تک ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہے کوئی اور نہیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد سے دور رکھا ایک عذر کی بنیاد پر حدیث ملے گی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 632 حدیث نمبر 668 کہ جب بہت زیادہ تھنڈی تھی اور بہت زیادہ بارش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے آزان کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو اس چیز پر صحابہ نے بعد میں بھی حمل کیا اور ہم اسی پریشانی سے ہماری کنٹری کو بچانے کے لیے آج جب ایک نقصان چھیل رہے ہیں ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ عجر ملے گا تو میرے بھائیوں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ رمضان میں بھی چاہے فرض نمازیں ہو یا تراوی کی نماز ہو ہم اپنے گھروں میں ہی پڑھیں عجر پانے کے لیے ہم بیوی بچوں کو ملا کر کے جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کا یہ بھی عجر ملے گا کہ ہم لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اپنے اور اپنی فیملی میمبرز کو بچانے کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ ایک مجبوری ہے بہت سے بھائی نماز پڑھانے کا کانفیڈنس نہیں رکھتے ہیں میں ان بھائیوں کو بھارتا ہوں کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہو انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھائیے یہ دیکھ کر آپ کے بچے بھی سکھیں گے اور وہ بھی انشاءاللہ اس چیز میں آگے بڑھیں گے ایک بات یاد دکھیں جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے کہ اگر آپ کی بڑی جوائنٹ فیملی ہے تو پوری فیملی کو ملا کر کے بڑی جماعت نہ بنائیں ہر انڈیویجول فیملی اپنی اپنی جماعت سے نماز پڑھے تاکہ فیملی کے ایک حصے میں بھی اگر کرونا وائرس ہے تو باقی حصے تک فیل نہ جائیں اور بلڈنگ والے سوسائیٹی والے کمپاؤنڈ والے مل کر کمپاؤنڈ میں یا ٹیریس پر جماعت سے نماز نہ پڑھیں ہم اپنی مزدوں میں نماز کی قربانی دے چکے ہیں اور پھر یہاں جا کر ایسے بنائیں گے تو وہ قربانی کا کوئی مطلب نہیں رہے گا پوائنٹ نمبر تین افطار ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منفط اور احسائی من جو ایک روزے دار کو افطار کرا ہے اسی وجہ سے لوگ افطار کی دعوتیں رکھتے ہیں افطار کے اندر لوگ مل کر کرتے ہیں میں آپ سب کو بھارتا ہوں اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ ساتھ میں ہی کرنا ہے آپ کرائیے افطار ایسے بہت سارے مستحق لوگ ہیں گریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ان تک کھانا پہنچائیے علماء نے بتایا کہ افطار کرانے سے مراد ہے پیٹ بھر کے کھانا دینا تو ان تک کھانا پہنچائیے انشاءاللہ آپ کو واجر اب بھی مل سکتا ہے انشاءاللہ لیکن مل کر نہ کریے جس کے اندر کورونا وائرس فہلنے کا خطرہ ہو کیا افطار کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس بھی دوں گے پوائنٹ نمبر چار کھانا رمضان کے مہینے میں مسلم علاقوں میں کھانے کے بہت سارے سٹالز دکھائی دیتے ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں لیکن یہ جو کراؤڈ نکلے گا اس کے اندر کورونا وائرس فہلنے کا بہت بڑا خطرہ ہوگا اسی وجہ سے میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ آئیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں ان کے صحابہ کو یاد کرتے ہیں ان کے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا کس طرح سے وہ ایک سادھی سمپل زندگی جیتے تھے آئیے اس بار ہم سب بھی ارادہ کریں کہ ہم سب ایک سمپل زندگی گزارے کھانے کے معاملے میں ایک سمپل کھانے کو چوز کریں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں جو کوکنگ میں اتنا وقت گزارتی ہیں ان کا بھی وقت بچے گا انشاءاللہ اور ہم سب رمضان کے مین مقصد پر فوکس کر سکیں گے اور وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا قریبی بندہ بننا اگر آپ کو ضرورت کے سامان کے لئے باہر جانا بھی ہے تو آپ کے علاقے کے اندر جو بھی ٹائم دیا گیا ہے اتھولٹیز نے دیا ہے اسی ٹائم کے اندر کم سے کم وقت کے لئے جا کر کے واپس آئیں پوائی نمبر پانچ کپڑے ہم جانتے ہیں کہ لوگ عید کی تیاری میں نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں رمضان کے لئے نئے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننا عید کے لئے بھی کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جو کپڑے ہیں اس میں سے بیس کپڑے پہنی ہیں ہم دیکھتے ہیں خزائمہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جببہ تھا جو دونوں عیدوں میں پہنتے تھے اور جمعہ میں بھی پہنتے تھے تو آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہنی ہیں انشاءاللہ اور اگر کرنی ہے شاپنگ تو آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں آن لائن شاپنگ بھی رسٹرکشنز بھی ہٹ چکے ہیں اور جب لوگ ڈاؤن اوپن ہوتا ہے تو بھی ہمیں کراوڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ اس کراوڈ کے اندر کورونا وائرس نہ پہلے آپ سب کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ ریپورٹ آئی ہے کہ کورونا وائرس کا جو انڈیا میں پیک جو سب سے اچھائی پہ پہنچے گا کورونا وائرس وہ می کا ایکسپیکٹیشن ہے اور می میں تب رمضان چل رہی ہوگی پوائی نمبر چھے گیمز رمضان کے مہینے میں کئی علاقوں میں راتوں میں نوجوان خاص طور سے بیٹھ کر کے گیمز کھیلتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں بائیکس پہ نکلتے ہیں جب اس سیچوئیشن میں لاکڈاؤن میں ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اتنی بڑے قربانی دے چکے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز کی قربانی بھی ہمیں دے دینا چاہیے میں ہر ایریا کے بڑوں کو بزرگوں کو لیڈرز کو ذمہ داروں کو ابھارتا ہوں کہ اپنے ایریا کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں اور انہیں اس چیز سے روک کر بتائیں کہ رمضان کا جو مین فوکس ہے چلیے وہ چیز کریں گے انشاءاللہ پان نمبر ساتھ وہ ہے زکاة ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں الگ الگ اداروں سے مدرسوں سے ذمہ دار اور صفیر حضرات آتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے تاکہ تعاون جمع کر سکے اپنے اداروں کے لیے اپنی ایکٹیوٹیز چلانے کے لیے میں ڈونیشن دینے والے لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس بار آپ خود ان اداروں کو کانٹیک کریں ان مدرسوں کو کانٹیک کریں اور ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز لے کر انہیں آن لائن ٹرانسفر کریں یا ان کی اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کریں ہو سکتا ہے وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد وہ آ بھی سکیں تو یہ خطرہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو راستے میں آنے میں اور زیادہ ایکسپوز کریں گے کورونا وارث سے تو بہتر یہی ہے کہ اس بار یہ سسٹم سے آپ خود کریے اس کا آپ کو ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ آخر میں پوائنٹ نمبر آٹ اور وہ ہے رمضان کا مین مقصد میرے بھائیوں میرے بہنیں اگر ہم مین مقصد پر فوکس کریں گے اگر ہم زندگی کو اچھی چیزوں سے بھر دیں گے تو ہم اس چیز میں فیل نہیں ہوں گے اگر کچھ نہیں ہوگا کرنے کے لیے تو پھر انسان کیا ہوگا وہ ساری چیزوں میں آخر میں پھر سے چلے جائے گا تو آئیے مین مقصد پر فوکس کرتے ہیں مین مقصد کیا ہے روزہ رکھنا روزہ رکھیں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ دینی کتابیں پڑھیں آن لائن افطار میں افطار سے پہلے بیان وغیرہ ہوں گے لاس میں جا کر لوگ اپنے گھروں میں افطار کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آج پوری دنیا پریشان ہے ہم اللہ تعالیٰ کا رحم طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے میرے بھائیوں میرے بہنیں صبر کریں اللہ تعالیٰ اس صبر کا بھی عجر دے گا انشاءاللہ اور شکر کریں اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کریں اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اور ہم خاص شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری پولیس کا ہمارے ڈاکٹرز کا نرسز کا جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر حفاظت کر رہے ہیں اس پوری کنٹری کی آج جو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جگہ جگہ کی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ لوگ خود بھی انفیکٹ ہو رہے ہیں ان کے ہاں پر پرابلمز ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لئے بھی کہلہ ان کی حفاظت کریں آخر میں میں ایک حدیث پڑھ کر ختم کرتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ مااف کر دیے جائیں گے میرے بھائیوں میں بہنیں مایوس مت ہونا اس رمضان کو انشاءاللہ اپنی زندگی کی بیس رمضان بنا سکتے ہو اپنے گھروں میں رہو اللہ کی عبادت کرو لوگ ڈاؤن کا پالن کرو اپنے آپ کو بھی سیف رکھو باقی لوگوں کو بھی سیف رکھو جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں